یہ عمل اختیار کریں گی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ جو کیا جا رہا ہے تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا صورتحال بنتی نظر آلی ہے پہلے تو جو آپ نے پوچھا نا کہ یہ لیگی جانا وہ کیوں لڑیاں ڈال رہے ہیں اور یہ کیوں اتنی خوشہ بنا رہے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ ایک لڑکا جانا وہ لڑیاں ڈالتا ہوا آ رہا تھا تو لوگ آگے کھڑے تھے اس نے پوچھا بھئی تم کو لڑیاں ڈال رہے ہو اس نے کہا وہ پچھلے چوک میں میرے اببا جی کو لوگوں نے پکڑ لیا ان کو مار رہے ہیں میں جان بچا آیا ہوں تو میں شکفشی سے لڑیاں مار رہا ہوں جانا لڑیاں اٹھا مار رہا جانا یہ بلکل مثال ان کی لیگیوں کی ویسے ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں شمائلہ میں نے تھانا کچیری تحصیل پٹوار بینگا سیاسی کارکن ہم نے دیکھا میں نے پہلی دفعہ دیکھا کسی چور کو کسی ملزم کو کسی مجرم کو کسی تھک کو کہ اس کے خلاف عدالت کے اندر فیصلہ ہوا ہے کہ مزید سختی کے ساتھ اس کے خلاف جناب انویسٹیجیشن کی جائے اور وہ باہر آکے ایک ٹانگ اٹھا کے لوڑیاں ڈال رہا ہوں میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا لیکن ایک کی دور میں آپ کو بڑی دلچسپ بتا دوں اصل میں شروع میں ان کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا انہوں نے کتری شاہی خاندان کو بھیجا فیصلہ انہوں نے عربی میں جواب دیا یا شریفن حازہ فیصلہ تن شدیدن حازہ ظلم نظیمن جب یہ چیز انہوں نے پتا چلی انہوں نے سر پکڑ لیا اور سات بجے ورہا خطاب بھی ملتنگی کر دیا ورنہ تو انہوں نے بڑے ذوق اور شوق سے سات بجے ورہا خطاب بھی رکھ لیا تھا ججوں نے ان کو پاس نہیں کیا دو نے فیل کیا ہے تین نے سپلی دی ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے